اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زین ہارٹک اور اپنے یوٹیوب چینل وائز اف ایجوکیشن سے آپ لوگوں سے محاطب ہوں تاکہ میں آپ کو نیو اپ ڈیٹ دے سکوں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایٹر نے جو ٹیسٹ لی ہیں ایس اسٹی بائیو کیمیسٹری ایس اسٹی آئی ٹی اور ایس اسٹی میچ فیزکس اور اس طرح جو کاری ای ٹی اور ٹی ٹی ڈی ایم پی ای ٹی کے جو ٹیسٹ لی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہزارہ ڈیویزن کے جو پیس ٹی ٹیسٹ ہیں اور سی ٹی ٹیسٹ ہیں وہ ستارہ اپریل کو ہوں گے تو وہی ہوا آج ایٹر نے اس کے رول نمبر سلپ جو ہیں اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں اور ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ ڈی ہارڈ ڈیویزن اور میرے حیال میں انشاءاللہ کو ہارڈ ڈیویزن کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹونٹی فور اپریل کو انشاءاللہ اسپیپٹر ہے کہ وہ انشاءاللہ مناکت کی جائیں گے بروز اتوار کو بہرحال میں جو آپ آج آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انٹی ایس بہتر ہے یا ایٹر انٹی ایس میں اگرچہ پیس ٹی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آٹ آف کورس بھی تھا اور اس کے جو ایم سیکویز تھی انسر کی تھے وہ بھی باہر جوانا لوگوں کو پہلے سے ڈیٹا فور ٹیسٹ سے پہلے مل چکے تھے تو اس کی وجہ سے وہ بہت بدنام ہوا ادر وائز اس کے جو نظام ہائی وہ بہت اچھا چل رہا تھا اس لیے کہ انٹی ایس ٹیسٹ لیتا تھا پھر مکمل ڈیٹا وہ ٹیسٹ کے مارکس اور اکیڈیمک میٹریک ٹو ایم فیل پیج ڈی بی ایڈ ای میٹ سب مارس جو اکٹے کرتا تھا اور پھر وہ ویبسائٹ پہ بھی اپلوڈ کرتا تھا مطلب کہ ہم سب کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بندے نے کتنے مارس لیے ہیں اور اس کے کتنے اکیڈیمک کریٹریہ ہے اور اس کے ٹوٹل کتنے مارس اور کتنا میرٹ پہ یہ آتا ہے اور اس دفعہ ایٹا جو ہے وہ یہ نظام نہیں لاتا مطلب یہ ہے کہ ایٹا ٹیسٹ لے گا اور اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی اپلوڈ کرے گا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایٹا اس دفعہ کوئی بھی ٹوٹلی میرٹ لیسٹ جو ہیں انہیں اکیڈیمک کریٹریہ پلس ٹیسٹ مارکس وہ اپلوڈ نہیں کرے گا بلکہ جو بھی ٹیسٹ لے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس اس ٹی کی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس اس ٹی آئی ٹی کے یا بائیو کیم کے یا میٹس بیزس کے وہ تمام جو میرٹ ہے وہ سب کے سب آج میں نے ایٹا کو کال کیا تھا تو سب کے سب اس نے ڈیو آفیس کو بھیج دیں ہیں اور اس کے بعد ڈیو آفیس جو ہے وہ اس ٹیسٹ کا یعنی جو میرٹ رہا ہے یعنی کہ ایٹا جب یہ میرٹ لسٹ وغیرہ ڈیو آفیس کو بھیج دیں گے تو ڈیو آفیس والے جو ہیں وہ میرٹ کو اپنے آفیس میں ڈیو آفیس میں لگائیں گے پھر یہ بھی کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ایٹا ٹیسٹ ہوئے ہے اس میں کس نے کتنے مارس نہیں ہیں اور مجھ سے کتنے لوگ آگے ہیں کتنے پیچھے ہیں تو اس میں بھی جو آنا داندلی ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے میرٹ میں جو آنا وہ کم نمبر نہیں ہو اور اس کے ایٹا کے نمبر جو آنا وہ کسی نے کوئی بھی زیادہ کر سکتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایٹا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ برائم اربانی آپ بھی انٹی ایس کی طرح ہو جائیں اور انٹی ایس کی طرح اپنا تمام اکیڈیمک کریٹیریا پلس ٹیسٹ کے جو مارس ہیں وہ اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا کریں کیونکہ اس میں بھی ہمارے کنڈیڈیٹ کے ساتھ تو نائے انصافی ہوگی کہ ایک ایسا بندہ آئے گا جس کے ایٹا ٹیسٹ میں کم مارس ہوں گے اور یہاں پہ ایڈیو آفیس والے اس کو نمبر زیادہ کریں گے اس کو میرٹ پلائیں گے تو اس لیے جوانا چاہیے یہ ہے کہ ہم سٹائک بھی کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایٹا کے آفیس والوں سے یہ ریکیسٹ کریں کہ پلیز اور پلیز کنڈیڈیٹ کی حاتر انصاف کی حاتر یہ جو ٹیسٹ ہو جائے اس کے بعد ریزلٹ آ جائے ریزلٹ کے بعد یہ جو ٹوٹلی میرٹ جو ہے وہ اپنے ویب سائٹ پر ڈنلوڈ کیا کریں بہرحال انشاءاللہ چوبیس اپریل کو ڈیہان ڈیویزن کا ٹیسٹ انشاءاللہ انشاءاللہ کنفرم ہے اور اس کے ساتھ میں بھی یہ میرا ذاتی نظریہ ہے میں انشاءاللہ پوچھ بھی لوں گا جو بھی معلومات ہوں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ آپ کو میں اپڈیٹ کرتا چلوں گا بہرحال انشاءاللہ ایت تک ایٹی اور ٹیٹی اور کاری ڈی ایم پی ایٹی کی جو میرے ٹیسٹ ہیں وہ بھی ایٹا ڈیو آفیسز جتنی بھی کپک میں ڈیو آفیسز ہیں اس کو انشاءاللہ سینڈ کریں گے اور ایت تک انشاءاللہ میرے ٹیسٹ بھی لگائیں گے تینکیو سو مچ موسیقی